راجستان کی بجنلال سرکار ان دنوں مشکلوں سے گزر رہی ہے بجنلال سرکار کے منتری ویدھائک لگاتار بغاوت پر اتارو ہیں کروڑ لال مینا کے بعد بالمکندہ چارے اور سیویل لائنز ویدھائک گوپال شرما تک اپنی ہی سرکار کی کلائی کھولتے نظر آ رہے ہیں اور اسے کئی اور بھی بی جے پی ویدھائک ہیں جو اپنی سرکار سے کسی نہیں کسی بات کو لے کر اسنتش نظر آ رہے ہیں کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو کہیں اسطحانی ویدھائکوں کو توجہ نہیں دیے جانے سے بھاج پا ویدھائک خافہ ہیں اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بجنلال سرکار پر پوری طرح سے افسر شاہی حاوی ہو چکی ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بجنلال سرکار کے ویدھائے کہہ رہے ہیں یعنی بجنلال سرکار میں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں ادھیکاری کام نہیں کر رہے ہیں ایک ودایہ کے استانسد اپنے علاقے کا چھت رف ہوتا ہے جنتہ اسے ماں ای باپ مانتی ہے اور روز مرہ میں کہیں نہ کہیں کوئی سرکاری کامہ ٹکتا ہے یا عدیقاری چکر کٹ آتا ہے تو سیدھے ایمیلے صاحب کا دروازہ خٹ کٹائے جاتا ہے اب ایسے میں ایمیلے صاحب فون بھی کر دیتے ہیں لیکن نیموں کا حوالہ دے کر عدیقاری ایمیلے کو بھی گبرا کر دیتے ہیں اب اس ایمیلے کی بات کو توجہ نہیں دیے جانے سے اس کی اپنے نرواکچن شیطر ہے اس میں ووٹرز کی پیچھ جو ایمیج جاتی ہے جو چھوی بنتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے جنتہام پرسپشن بن جاتا ہے چائے کی تھڑیوں پر لوگ بات کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں بندہ ادھر سے کہہ رہا ہے فلا ایمیلے کی چلتی نہیں ہے پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اس سرکار میں افسرشائی حاوی ہے درسل یہ عام بات ہو گئی ہے کہ بھجنلال سرکار پر افسرشائی حاوی ہے بی جی پی مینیمم گورنمنٹ اور میکزیمم گورننس والے صدحانت کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے یہ بات شروع سے چل رہے ہیں لیکن اس فارمیلے کو ویوہارک طور پر پوری طرح لاغو نہیں کیا جا سکتا ہے بینہ اس تکشیپ کے نوکرشائی حاوی ہونے لگتی ہے اور لوگتانترک ویوستھاوی دیش میں اسی لیے دی گئی ہے کہ سنتولند بنا رہے ہیں لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ بھجنلال سرکار میں ویدھائیقوں کا درد کوئی بھی نہیں سمجھ با رہا ہے اب ایک ووٹر کو تو اس کے ویدھائیق سے سنوائی چاہیے اپنے کام کا ریزلٹ چاہیے پوزیٹیو ریپلائی بھی چاہیے پھر چاہیے کوئی مقدم باجی کا معاملہ ہو پانی بجلی سڑک کا ایشو ہو اسکول کالیج میں بچوں کے ایڈی مشن کا معاملہ ہو یا کوئی بھومی بنجی کرن نامانترن سے جڑا معاملہ ہو ویدھائیق صاحب سے بڑی امید رہتی ہے اور جب یہ امید ٹوٹتی ہے تو جنتہ کا سرکار میں وشواس تو ختم ہوتا ہی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک ویدھائیق کا وشواس ختم ہوتا ہے اور یہ ایستیتی ایک ویدھائیق کے لیے بڑی چنوٹی پون ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے واجنلال سرکار میں ورشتم منتری ڈاکٹر کروڑی لال مینا تک سرکار کے کامکال سے سنتش نظر نہیں آ رہے ہیں وہ موقع لگتے ہی اپنی سرکار خلاف بیان دینے اور دھرنے پر بیٹھنے میں چوکتے نہیں ہیں یہ عام بات ہے ان کے لیے بس ان کے پیشنس کی امتحان پوری ہوئی اور وہ کب کس مددے کے خلاف وہ اپنی سرکار کے خلاف دھرنے پر بیٹھ جائیں کوئی بتا نہیں ابھی انجینئروں کے ٹرانسور کے بیواد کے بعد ڈاکٹر کروڑی ناراج چل رہے ہیں دراصل کرشی منتری ڈاکٹر کروڑی نے کرشی بیواد کے جو انجینئرز ہیں ان کا ٹرانسور کر جلا پریشت و پنچائت سمیتیوں میں نکتی دے دی تھی لیکن پنچائتی راج منتری اس بار مدندے لاور ہے انہوں نے اس ٹرانسور پر روگ لگا دی تھی پنچائتی راج کے جو ادھکاریوں نے اس میں کئی پیچ فسانی کوشش کی تھی حالانکہ کروڑی کی جو تیکھے تیور ہیں ان کے آگے مدند لاور بیک فٹ پر آگے اس گٹنا کی ناراج کی کے بعد منتری کروڑی بجٹ پور کی جو مہتپور ایک بیٹھک تھی اس میں سی ایم کے نردیش کے باوجود بھی شامل نہیں ہوا ہے حالانکہ بتا جائے رہا کہ آخر انہیں جب گرامینڈ وقاس میں بھاگ دیا گیا تو پنچائتی راج الگ کیوں کر دیا گیا ارمدند لاور کو دے دیا گیا ادھر سیویل لائنز ودایق گوپال شرما نے بھی اب بھجلال سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے گوپال شرما جائپور کے شاستین کے علاقے کے بھٹا بستی کولونی میں جو ہندووں کے پلائن کرنے کا آروب لگاتے ہوئے اپنی ہی سرکار کے خلاف سڑک پر اتر رہے ہیں ادھر چناؤ جیتنے کے ساتھ ہی اپنی جو فائر برینڈ چھوی سے چرچاؤں میں آئے ہوا میل ودایق بال مکندہ چائر بھی اب پریشان نظر آ رہے ہیں جنتہ ان کے پاس ذاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے فون کے بعد بھی ادھکاری انہیں سیریس نہیں لے رہے ہیں بیعور سے بی جے پی ودایق شنکر سنگھ راوت نے بھی افسر شاہی ہاوی ہونے پر سوال کھڑے کیے ہیں ساگوارہ سے بی جے پی ودایق شنکر لال ڈیچا نے بھی حالی میں ادھکاریوں کی اور سے سنوائی نہیں ہونے پر اپنی ہی سرکار کو کھڑ گھرے میں کھڑا کھڑ دیا ہے تو بی جے پی کے ایسے کئی ودایق ہیں جو اتنے ورشت بھی ہیں کہ پورو میں سینئر کیبینٹ منشٹر تک رہ چکے ہیں لیکن وہ بھی افسر شاہی کے ہاوی ہونے کی بات کو سویکار کر رہے ہیں بول رہے ہیں کہ سنوائی نہیں ہو رہے ہیں کلم لاکر یہ استطیعہ بھجنلال سرکار کے لیے ٹھیک نہیں بتائی جا رہی ہے اب تین جولائی سے بھجنلال سرکار کا بجٹ سطر شروع ہونے جا رہا ہے وپکش ان کو کئی مددوں پر گھرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن چرچہ ہے کہ کئی مددوں پر بھجنلال سرکار اپنے ہی ویدھائکوں سے گر سکتی ہے پردیش میں پانچ ویدان سباؤں میں اپچناؤں ہونے ہیں ان حالاتوں میں اپچناؤں کو پکش میں کرنا بی جے پی کے لیے کافی بڑی چناؤتی ہے لیکن اس سے بھی کڑی اور بڑی چناؤتی سنیم بجالال شرما کے لیے ہوگی ان کی کرسی کو بچا رہے گی عزازت دیجئے جنتہ دربار کے لیے چیپور سے ویچے برمان